رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متفرک موقعوں پر متفرک حدیث مبارکہ کے خزانے کے ذریعے ہمیں رحم کے رشتوں کی اہمیت وضع فرمائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ قدیس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے مشتق ہے یعنی ماں کی جو رحم ہے رحم مادر جو ہے وہ رحمان کے ساتھ جڑی ہے وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَا مَنْ وَسَلَكَ وَسَلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا کہ رحم رحمان سے مشتق ہے اور جب اللہ سبحانہ تعالی نے رحم مادر کو تخلیق کیا تھا تو اسے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اے رحم جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا اور جو تجھے اور تیرے رشتوں کو جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا میرا خالق میرا مالک میرا رب جب جوڑنے پہ آتا ہے تو اپنی شان سے جوڑتا ہے وہ چاہے تو کسی مومن بندے کو کسی غلام کو کسی اپنے بندے کو آقا اور اس کے مالک سے جوڑ دیں وہ چاہے تو کسی کو قرآن سے جوڑ دیں وہ چاہے تو کسی کو قرآن کی محفل اور صحیح محول سے جوڑتے وہ چاہے تو کسی کو ہدایت کے راستے سے جوڑتے اور وہ رب اگر کاٹنے پہ آیا وہ ذل جلالی والقرام اگر کاٹنے پہ آیا تو وہ چاہے تو کسی کے رزق کے ذریعے کاٹتے وہ چاہے تو کسی کی عزت کا ذریعہ منقطع کرتے وہ چاہے تو کسی کی سانسوں کی لڑی اور اسی دھڑکڑوں کی دور کاٹتے یہ سب اس کے پاس ہے وہ چاہے تو اپنا اور اس بندے کا تعلق کاٹ دے وہ چاہے تو اس بندے کو قرآن کے تعلق سے محروم کر کے کاٹ کے پھینک دے جو تمہیں جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا جو تمہیں کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو لحب سے اس کے رحم کے رشتے کاٹ نہیں دیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اور اس کی مال میں فراخی اور برقت ہو جائے اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے یعنی اپنے رحم کے رشتوں کو جوڑ کے رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں صادق العمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاتعن کہ کوئی قطع رحمی کرنے والا رحم کے رشتوں کو کاٹنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جس کے لئے آپ نے فرما دیا ہے کیا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا سے رحم کے رشتے کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح بہت پسندی دیا تو آپ نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرنا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا نماز وقت پر پڑنا زکاة ادا کرنا اور رحم کے رشتوں کو جوڑنا اسی طرح جنت میں جانے والے عامال کی فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مربوط طریقے سے فرمائی آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھلاؤ رشتوں کو ملاؤ سلام کو پھیلاؤ اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں تاخل ہو جاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بدلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بدلے میں صلح رحمی کرنے والا مکمل صلح رحمی نہیں کرتا ایک حدیث میں صلح رحمی کا طریقہ سکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں اور جو مجھے نہ دے میں اسے دوں یہ ہے صلح رحمی کرنے کا طریقہ اور صلیقہ اور اسی کی حوالے سے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حالت زار بھی بیان کی اور آپ یہ حدیث سنیں گے تو شاید آپ میں سے بہت کو لگے گا کہ ہاں میری بھی حالت کچھ ایسی ہی ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرابت داروں کا حال بیان کیا اور اس نے رودا سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتدار ہیں میرے کچھ عزیز ہیں میں ان سے جڑتا ہوں وہ مجھ سے کٹتے ہیں میں انہیں معاف کرتا ہوں وہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں میں درگزر کرتا ہوں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں میرے اور آپ کے لئے بہت بڑی رہنمائی حدیث میں آپ نے اس شخص کو مشورہ کیا دیا آپ نے فرمایا تو جو کر رہا ہے تو جو کر رہا ہے تو ایسا ہی کرتا رہے تیرہ ایسا کرنا دو جگہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں ایک جگہ آپ نے فرمایا تیرہ ایسا کرنا ان کے موں میں جہنم کی آگ بھرنا ہے اور دوسری جگہ آتا ہے آپ نے فرمایا تیرہ ایسا کرنا ان کے موں میں خاک ڈالنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن تین رات سے زائد ناراض رکھے اور حدیث یہ بھی وضع کرتی ہے کہ اگر کسی نے دوسرے بہن بھائی کو ایک سال سے زیادہ بغیر کسی وجہ کے ناراض رکھا تو اس نے گویا اس کا قتل کر دیا آگے چلنے سے پہلے ایک اور حدیث سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعیرات کو ہر پیر اور ہر جمعیرات کو ہمارے عمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں لیکن صرف دو لوگوں کے عمال مؤخر کر دیے جاتے ہیں یعنی نہ ان کی نیکیاں ریکارڈ کی جاتی ہیں نہ سیف کی جاتی ہیں دو لوگوں کے عمال مؤخر کر دیے جاتے ہیں کون سے دو لوگ ہیں جو دو لوگ آپس میں ناراض ہیں جو روٹھے ہیں تو یہ وہی دو روٹھے ہوئے لوگ ہیں جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو حدیث نے بتایا کہ دو مومن جب آپس میں ملتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ ایک اپنا چہرہ ادھر اور دوسرا اپنا چہرہ ادھر کر لیتا ہے بسا کہتے ہیں کہ دو بہنیں آپس میں خفہ ہیں یا دو بھائی آپس میں خفہ ہیں اور کوئی اور تیسا رشدار ان کو کسی کومن محفل پر مدھو کرتا ہے اور جب انٹریکشن ہوتا ہے ان دیکھا ہم اکروس ایچ ادھر تو وہ ایک ناراض ہو کہ وہاں بیٹھا ہے دوسرا وہاں بیٹھا ہے اس نے اپنی لابی بنائی اس نے اپنی لابی بنائی اور آپس میں کوئی کلام اور کوئی معاملہ نہیں ہو رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے اللہ کی رحمت کے وہ شخص زیادہ قریب ہے جو سلام میں پہل کر لیتا ہے یہ کیا ہے سلام میں پہل کر لینا جھک جانا ہے آجزی کرنا ہے معافی مانگ لینا ہے اور جھگڑے کو رفع دفع کرنا ہے حدیث کے الفاظ یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے تر کے نزا کیا نزا کہتے ہیں جھگڑے کو اور تر کرنا مطلب دور کرنا جس شخص نے تر کے نزا کیا یعنی جھگڑا لڑائی خفقی کو دور کیا وہ جنت نہیں جنت کے وسط میں ایک محل بنوا لیتا ہے گویا ایک دوسرے کو ماف کر دینا درگزر کر دینا خفقی کو ختم کر کے مافی مانگ لینا جنت کے سینٹر میں ہارٹ آف جنہ میں ایک بہت خوبصورت عالی شان مخل بنانے کا ذریعہ بنتا ہے روٹھے موں کو منع لیجئے ماف کر لیجئے مافی مانگ لیجئے حدیث کی الفاظ یاد رکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا تھا آپ نے فرمایا قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور ماف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ آجزی اور توازو کرنے والے کے درجات اللہ سبحانہ تعالی بلند کر دیتا ہے بل دیتا ہے